فرمایا کہ پارلیمانی لیڈر بولیں گے امارے پارلیمانی لیڈر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسی لیے میں نے کہا اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بلوچستان کے حوالے سے کچھ بول پوں آج غزہ کے بارے میں جو ریکوزیشن سیشن ہے وہی آلت غزہ کی ہے وہی بلوچستان کی ہے اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے اگر آپ بلوچستان کے حوالے سے سننا پسند پرمائیں گے تو میں کچھ بولوں گی اگر نہیں پسند پرمائیں گے تو میں نے کچھ نہیں کہہ رہا ہے خاموش رہا ہے جناب یہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے کہ غزہ فلسطین کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی مسلمانوں کو جو بے گناہ شہری ہیں ان کو مارا جا رہا ہے بے گناہ بچے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے بلوچستان کا بھی یہی آل ہے اگر آپ سننا پسند کریں گے میں آپ کو ابھی دیتا ہوں نمبر آپ کہا رہا ہے تو میں بس دو میٹ میں اپنا مستقر کر لوں گی جناب جناب ویسے بھی آپ نے ایسے جذباتی کر دیا کہ کیا بولوں جو ذہن میں تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے لیکن جناب یہی کہوں گی کہ ہماری پارٹی بی این پی منگل جو آج اس شارع دستور پہ جہاں پہ پارلیمنٹ واقع ہے جہاں پہ سپریم کورٹ واقع ہے جہاں پہ یہ قومی موتصب واقع ہے وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے بلوچستان میں جو ظلم زیادتی جبر بربریت لاکانونیت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں اس میں لوگوں کی غیر قانونی گمشدگی کے حوالے سے جناب پچھلی دو حکومتوں سے اماری پارٹی کے پچھلی دو حکومتوں نے اماری پارٹی کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم گمشدہ لوگوں کو بازیاب کرائیں گے لیکن جناب وہ وعدہ وحید نہیں ہو سکے جناب ہم یہ نہیں کہتے کہ دہشتگردوں کو سزا نہ دیا جائے یا انہیں چوٹ دیا جائے جو مجرم ہے ان کو قانون کے تحت سزا دیا جائے لیکن جناب لوائکین کو یہ بھی پتا چلے کہ ان کے بیٹے ان کے بائی ان کے بچوں نے کیا جرم کیا ہے اور ان لوگوں کو جو گمشدہ ہیں ان کو کہاں رکھا ہے ویسے بھی جناب ملک میں قانون ہے پاکستان میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا اسے تانے میں رکھو کہیں پہ بھی رکھو تو ان کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے اس جرم کا ایک سزا کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے ان کو پتا نہیں ہے ان کے ماں باپ کو نہیں پتا ان کے بائی بینوں کو نہیں پتا ان کے بیوی بچوں کو نہیں پتا کہ کیا سزا ہوئی ہے کیا گناہ کیا ہے ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے یہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں دیکھیں جناب اگر کوئی کسی کا رشتہ دار مر جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغبرت کرتے ہیں من و مٹی تلے ان کو دفن کرتے ہیں پھر رو دو کر ان لوگوں کو ان لوائکین کو ماں باپ کو صبر و قرار آ جاتا ہے لیکن جن کے بچے گمشدہ ہیں ان کو کیسے صبر و قرار آ جاتا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے زندہ ہیں یا نہیں مر چکے ہیں کہ نہیں ان کے لیے وہ کیا دعا کریں ان کی مغبرت کے لیے دعا کریں یا ان کی زندگی کے لیے دعا کریں جناب میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کیوں کہ مہربانی جو جی جی جناب بس یہ میں نے ایک بات یہ کہنا ہے کہ جناب ہماری پارٹی بین پی منگل کو الیکشن سے دور کرنے کے لیے یہ تمام سازشیں رچائی جا رہی ہیں اور ہم اس غیر جمہوری اور غیر آئینی غیر سیاسی اقدام کی مضمت کرتے ہیں اور ہم صرف وہی چاہتے ہیں جو پاکستان کی آئین اپنی شہریوں کو گارنٹی دیتا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے اگر احتجاج کرنا آئین میں جرم ہے تو ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم جرم سے رک جائیں ہمیں وہی بتایا گیا ہے کہ آئین وہ آئین ہی وہ دستاویز ہے جو چاروں قوموں کو یکجا کرتا ہے تمام ادارے آئین کے تابے ہیں اور سپریم کورٹ اور تمام اداروں کو آئین کے تحت کام کرنا چاہیے جناب چیئرمن ویسے ذہن میں بہت کچھ تھا لیکن پہلے میں جذباتی ہوگئی میرے خیالے تمام کچھ نکل چکے ہیں لیکن ہم اس اقدام کی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں پلسطین پہ بولنا ہمارا حق ہے کیوں کہ پلسطین مسجد اقصہ ہمارا اولی قبلہ ہے لیکن جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جو بچے ہمارے ہیں ہم ان کے لئے نہیں بول پا سکتے ہیں اب میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جناب رضا ربانی صاحب کا جن کے دل میں بلوچستان اور بلوچستان میں بسنے والوں کے لئے درد ہے اور انہوں نے یہاں پہ آکے بولا باقی ہمارے تمام ممبران بلوچستان کے لئے کسی نے بھی آواز نہیں اٹھایا جناب بڑی مہربانی آپ نے جو مجھے موقع دیا بولنے کا تینک یو اللہ حافظ آپ نے ویسے منسٹر صاحب جواب تو بڑا دے دیا تھا پھر اگر کچھ دینا ہے تو جی منسٹر صاحب پیسنس پہ بار بار بات ہوتی ہے اور یہ فلسطین کا اور بلوچستان